ہلو گائز میں نے مددیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی مرڈوڈ یوٹیوب چینل آج میں موجود ہوں موڈولر اپریشن تھیٹر کے اندر یہ ابھی ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو میں آپ کو سٹپ بے سٹپ سکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا فیچرز ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہ ہماری مین انٹرس ہے اس سے یہاں پہ ہمیں انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ایک تھیٹر سامنے ہے ایک یہ ہے اور ایک اس سائٹ پہ ایک تھیٹر جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس طرح یہ ایک ریکوبری روم ہے ریکوبری روم کے اندر چار بیٹ آسانی سے لگ جاتے ہیں تو یہ سامنے جو ہے یہ اس کا آٹومیٹک ڈور ہے جو کہ سینسر سے اور سوچ سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ میڈیکل سپلائز کی ساری لائنز لگی ہوئی ہیں جس کے اندر آکسیجن جو ایئر ہے اور نائٹرس اور باقی جیزوں کے گیجز اور یہاں پہ علام سسٹم سارا موجود ہے اس کے ساتھ یہ اس کے رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس آٹومیٹک سکرب دور جو ہے وہ آویلیبل ہے جس کے ساتھ یہاں پہ آٹومیٹک جو سینسر کنٹرول کے ذریعے یہاں پہ اس کا وہ باٹر اور سوپ جو ہے آٹومیٹک یہاں سے وہ ان اور آوٹ ہوتا ہے یہ تھیٹر ہے اس کی مین انٹرس کی بات کریں ابھی میں اس کے پاس آتا ہوں تو آٹومیٹک جو ہے اس کا جو ڈور ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ اندر انٹر ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کا جو ہے مین سسٹم ہے وہ سارا آپ کو بیو نظر آئے گا تو سامنے آلومیٹر لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ جو علماری ہے وہ فکسٹ ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ اس کا میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کا لیمین اور فلور سسٹم سارا انسٹال ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپریشن تھیٹر لائٹ جو ہے وہ انسٹال ہوگی اور اسی طرح اس کے دون سائٹوں پہ ہمارے جو آکسجن کے اور جو الیکٹرکل پوائنٹ ہیں ان کو اور مشینز کو رکھنے کے لیے یہاں پہ پینڈنٹ سسٹم انسٹال گیا گیا ہے یہ دو پینڈنٹ سسٹم ہے ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ اور اس کے اندر میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اس کا جو ویکیوم کے دو پوائنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ائر کا سیون بار کا اور فور بار کا نائٹرس کا ہے اور دو آکسجن کے ہیں اس طرح یہ سیلپس بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر چیزیں رکھ سکتے ہیں اپنے منیٹر اور ڈیاثرمی مشینز وغیرہ اسی طرح یہ الیکٹرکل پینلز ہیں اس کے سوچز لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جرمن ساکٹ اور یونیورسل ساکٹ انسٹال ہیں اس پینل کو بھی اوپر جو ہے آپ کی سیلنگ اس کے ساتھ ہینگ کیا گیا ہے جیسے آپریشن تیٹر لائٹ کے جو اس کے ساتھ انسٹال ہو جاتی ہے اور یہ سامنے ہمارا جو ہے یہ الومینیٹر ہے جو کہ آٹومیٹک سینسر کنٹرول کے ساتھ یہ ورکنگ کرتا ہے ابھی میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ اس کو ہم نے سینس کیا یہاں پہ یہ آن ہو گیا اور یہ یہ جو ہولز ہیں یہ بسیکلی لیمینر فلو کیبنٹس کے لیے یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں یہ پورا ڈکٹنگ سسٹم ہے جو باہر سے جو ائر ہے وہ ان اور آوٹ جو ہے یہاں سے ہوتی ہے اور لیمینر فلو کے ذریعے بیکٹیڈیل فری جو ہے ائر تیٹر کے اندر انزرٹ کی جاتی ہے اور اس کی رائٹ سائٹ میں اگر میں بات کروں تو یہ مین کنٹرول پینل ہے جو کہ پورے اس روم کو کنٹرول کرتا ہے جس کے اوپر آپ کی سیلنگ لائٹس آن اور آف ہوتی ہیں اسی طرح آپ کی اوٹی لائٹ آن اور آف ہوتی ہے اس طرح یووی لائٹ آن اور آف ہوتی ہے اور اس طرح یہاں پہ ڈفرنٹ علامز آتے ہیں جو کہ آکسیجن نائٹرس ائر کے ڈفرنٹ بارز کے اور ویکیم کا آپ کو پریشر بتاتے ہیں اگر ہم سیٹنگز کی بات کریں تو سیٹنگز میں مختلف علامز لیمٹس ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں ائر نائٹرس آکسیجن اور ویکیم کے سارے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو تو اس کے ساتھ یہاں پہ ریل ٹائم چل رہا ہے اور آپ کا جو تھیٹر کا ٹائم ہے اور ہومیڈیٹی اور ٹمپلیچر یہاں پہ مانیٹرنگ ایز ویل ہو رہی ہے ابھی چونکہ ائر کنڈیشن نہیں چل رہے تو یہاں پہ ابھی جو ہے ٹمپلیچر کافی جو ہے وہ انکریز ہے یہ دو تھیٹرز کا وزٹ ہو گیا اسی طرح یہ الیکٹریکل پینل اور جو گیسز علام سسٹم ہیں اور ان کے پریشرز گیسز یہاں پہ موجود ہیں اس طرح یہ تیسرا تھیٹر ہے اس کے ساتھ ہی اس کا یہ سکرب یونٹ ہے جو کہ آٹومیٹیکلی وارٹر اور سوپ کو جو ہے وہ چلاتا ہے اس کے ساتھ یہ اس کا کنٹرول پینل اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے اس کا دور ہم ٹچ کر کے ان کر لیتے ہیں یہ اس کا تیسرا آپریشن تھیٹر ہے اس کے اندر یہ جو ہے آٹومیٹیکل دور اور یہ شیٹس انسٹالڈ ہیں جو کہ جو انٹی بیکٹوریل شیٹس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ پینڈنڈ اور یہ جو آپ کا سامنے نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی جو اس کا کنٹرول سسٹم ہے لیمینر کنٹرول سسٹم اس کی ہوئے پوری ڈکٹ ہے اور اس کا پورا کور ہے اور یہ ہم نے جو ہے اس کے ساتھ جو ایئر کی سپلائز ہیں اور آپسین کی میڈیکل سپلائز ہیں اس کے اوٹلٹ مین تھیٹر کے اندر بھی دیئے ہوئے ہیں اور دو پینڈرز جو ہیں رائٹ اور لیپٹ ہے ان دونوں پہ بھی دیئے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ اوپر جو ہے ہم نے لائٹ انسٹال کرنے کے لیے یہاں پہ اس کا فکسر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور اس فکسر کو اس کے اوپر جو ہے ٹیبل لائٹ یہاں پہ انسٹال ہو جائے گی اور یہاں پہ نیچے سیم اسی پوزیشن کے اندر اوٹی ٹیبل آ جائے گا اور اس طرح میں بات کروں یہ سیم وہی ہے جو آپ نے پہلے دیکھا ہے جو ایٹومیٹک ایلومینیٹر اس کے ساتھ یہ کبرڈز اور اس کے ساتھ اس کا یہ سامنے کنٹرول پینل اور یہ ڈکٹنگ جو کہ لیمینر ایئر فلو جو ایئر فلو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں جی تھی گوائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ موڈل اوپریشن تھیٹر کے اندر کیا کیا چیزیں انسٹال ہوتی ہیں اور کس طرقے سے اس کی فنکشنالٹی ہوتی ہے جو کہ کنوینشنل جو اوپریشن تھیٹر ہے ان سے کتنا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس کے اندر کس طرح سے موڈرنائز چیزوں کو جو ہے وہ ڈویلپ کیا جاتا ہے تاکہ ون ٹیچ سلوشن کی ذریعے آپ کو ساری جزیں مہیا کی جا سکیں اور آپ بہت سانی جو ہے ایک اوپریشن تھیٹر کی جو پرپس ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور سرجری بڑے اچھے طریقے سے آپ کر سکیں تو اس میں یہ ہے کہ انٹی بیکٹیریل شیٹس اور لیبنر فلو جو ہوتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ جو جرسیم ہے وہ کم سے کم انس کی جو ہے وہ انٹر فیرنس ہو اور آپ کی جو سرجری ہے وہ ساف اور کلیر طریقے سے انجام پائے تو اگر آپ کا کوئی کیسٹن ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کے لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آگ مکپلی کیجئے گا تینکیو